ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹوئر اوڈ چینل شیئر مارکنی بسی کے آج ہم بات کریں گے ایسے بینک کے بارے میں جو میرا سب سے فیوریٹ بینک ہے ایش ڈی ایک سی کے بعد بہت ہی شاندار فنڈامنٹلی شٹرونگ ایک دم شاندار بینکوں میں سے ایک ہے اور اس کی جو پولیسیز ہوتی ہیں وہ لاجباب ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں کچھ ٹائم پہلے ہی بینکرز میں سب سے جو امیر بینکر کا نام آیا تھا وہ انہی کے سی او تھے چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی جو گرابٹ جا رہی ہے آپ کو کن لیبلز پر خریدنا ہے کیا ٹارگیٹس ہونے چاہیے آپ کے ساری کچھ کی ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اگر ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور ایسے اچھے اچھے ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں پریر کرتا رہتا ہے چلیے ہم آگے بات کرتے ہیں دیکھئے اس میں ایک چھوٹی سی خراب نیوز آئی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھئے یہاں پہ نفٹی فال ہوا تھا ہنڈیڈ پوائنٹس کیونکہ آر بی آئی نے وان کیا ہے پرائیویٹ بینک اور کمرشیل بینکوں گورنمنٹ بینکوں کو جو نپا ہے آپ کا وہ اتنا جو سیپٹیمبر میں نپا تھا اس پر کنٹرول کر کے رکھنا ہے آپ کو زیادہ نپا میں بڑوتری نہیں کرنی ہے جس کے بعد سے یہ تھوڑی سی نیگٹیو نیوز بن گئی تھی اس کے بعد سے سیلنگ پریسر آنے لگا بہت سارے بینکس میں سیلنگ سیلنگ سٹارٹ ہو گئی لوگوں نے بیچنے سٹارٹ کر دیا اور پریسر بنا ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے دیکھئے لیکن اگر ہم کچھ positive NPA آپ سمجھ گئے ہوں کہ non performing assets ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جو loan banks باٹتے ہیں اور پھر وہ recover نہیں ہوتے ہیں time پہ تو NPA بڑھتا جاتا ہے جو bad loans میں چلے جاتے ہیں تو مطلب کی time پہ جنہوں نے جمع نہیں کیے ہیں تو اس کا مطلب NPA increase ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے banking sectors میں تو NPA اگر بڑھے گا تو دکت ہوتی ہے بینکوں کے لیے ان کا جو پیسہ ہے وہ کہیں جا کے فس جاتا ہے اگر ہم بات کریں گے ایک اور positive news کی دیکھئے اگر ہم policies کی جو میں بتا رہا تھا آپ کو policies کے بارے میں جو کوٹک مہندرہ بینک آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹک مہندرہ بینک کا home loan سب سے سستہ ہے 6.75% only اگر ہم EMI دیکھیں گے تو 57027 کی EMI آتی ہے جہاں اس کے بعد پھر پنجاب national bank ہے پھر bank of india central bank bank کو بڑھا درہا مطلب private banks میں کوٹک مہندرہ بینک سب سے آگے ہے اور دوسرے سارے bankوں میں یہاں پہ آپ کو کہیں بھی اور private bank کا زیادہ نام نہیں دیکھ رہا ہوگا اگر ہم بات کریں گے اس کے fundamentals کے بارے میں تو دیکھئے بہت ہی شاندار fundamentals ہیں 3,64,000 کروڑ کی market cap company ہے 77,000 کروڑ کے آس پاس اگر ہم dividend return کی بات کریں گے تو یہ dividend provide نہیں کرتا ہے dividend provide نہیں کرتا ہے اگر ہم بات کریں گے اس کے industry کی PE کی تو 36.88 کی industry کی PE ہے جو آپ کو مل رہی ہے 59 کی تھوڑے سے مہنگے PE پر لیکن جو bank کی value ہے بہت ہی شاندار ہے ابھی آپ چل رہے ہیں 903 پر 903 آج جو گراوٹ ہوئی ہے لگ بھگ minus میں 52% کی گراوٹ ہوئی ہے minus 1.79% کی گراوٹ ہوئی ہے earning per share کی بات کریں گے تو 31.77 ہے اگر ہم بات کریں گے اس کے chart patterns میں تو دیکھئے 1 week کے chart pattern کی بات کریں گے تو 1 week میں جو high لگایا تھا اس نے 1984 کا لگایا تھا اور low لگایا تھا 1930 اب اس کے بعد یہ low ہو گیا ہے 1903 1900 کے آس پاس کا جو آج کے دن اس نے گراوٹ جاری گراوٹ دکھائی ہے جو 30 35 33% گراوٹ ہوئی ہے اگر ہم بات کریں گے یہ large cap company ہے low respecter ہے 1 month کے chart pattern کی بات کریں گے تو 1 month کے chart pattern میں آپ کو نظر آ رہا ہو جو اس نے low بنایا تھا 1886 کا بنایا تھا مطلب یہ ایک support بنتا ہے اس کا تو اس کے labels ان labels پہ آپ کو خریدنا ہے 1900 1986 1886 سے 1900 کے آس پاس آپ buy کر سکتے ہیں جو اس کا high لگایا تھا 2027 کا 1 month کا یہ short term آپ targets لگ سکتے ہیں بہت ہی شاندار طریقے سے آپ کو یہ returns generate کر سکتا ہے short term میں اگر ہم بات کریں گے 1 year کی تو 1 year میں دیکھیں بہت ہی لا جواب 14% کی return دیئے ہیں جہاں ساری کے سارے stocks negative میں چل رہے ہیں وہاں 14% کی return بہت ہی اچھے ہیں اگر ہم بات کریں گے low تو 1000 کا low لگایا تو اس نے corona کی ٹائم پہ پھر اس نے اچھی خاصی 50% کی بڑت دکھائی اور 2027 پہ آپ کو high لگا کے ابھی تھوڑا سا آپ کو gravit میں نجر آ رہا ہے تو 1910 پاس ابھی یہ stock آپ کو available ہے آپ چاہیں تو buying start کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں گے 5 year کے chart pattern دیکھیں 5 year میں لگاتار بڑوتری آپ کو نجر آ رہی ہے 180% کی return generate کر کے دیئے ہیں دیکھیں آپ کو یہ تھوڑا سا downfall میں opportunity آ دی پھر بڑھ جاتا ہے پھر down ہوتا ہے پھر بڑھ جاتا ہے اب corona کی time پہ لوگوں نے بھلے ہی ڈر رہے تھے لیکن پھر آپ کو ایک اچھی خاصی opportunity دکھائی تھی پھر اس کے بعد جو اوپر کے طرف گیا ساری کچھ recovery دکھائی اب آپ کو اچھے خاصے amount پہ مل رہا ہے تھوڑی سی recovery کے ساتھ چلیے اگر ہم بات کریں گے share holding pattern کی تو share holding pattern میں آپ کو today promoter holding 26% کی دکھ رہے ہوگی جو سب سے interesting ہے وہ ہے FIS 42.23 مطلب foreign investors زیادہ ہیں foreign institution کی جو اس میں holdings بہت ہی شاندار لاجباب مطلب foreign FIS جس پہ بھروسہ دکھا رہے ہیں مطلب وہ بہت ہی شاندار company ہوگی بہت ہی شاندار bank ہوگا اگر ہم mutual funds کی بات کریں گے تو 9.29 domestic کی بات کریں گے تو 14.96 ادھر party سے آپ کو 16 نظر آ رہی ہیں جو ریٹیلر سے اگر ہم بات کریں گے financial trend کی تو financial trend لگتار آپ کو 33 revenue جو 38 45 50 revenue لگتار آپ کو بڑھتا ہو نظر آ رہا ہے اگر ہم profitability کی بات کریں گے تو بے شک آپ کو نظر آ رہا ہو 7.20 2019 میں اور 2020 میں 8.59 اب 2021 کا data آئے گا وہ اس کو اپن دیکھیں گے آگے جا کے چلیے اگر ہم بات کریں گے charts میں تو دیکھئے charts میں اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کے دن کی deliveries کی دیکھئے deliveries 68% کی deliveries ہوئی ہیں 68% کی deliveries مطلب کتنے زیادہ interested ہیں لوگ اس کو buy کرنے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا 68% کی deliveries آپ کو شاندار نظر آ رہی ہوں گی اور 68% deliveries 25 کے اوپر بہت اچھی deliveries مانی جاتی ہیں پر 68% مطلب لوگ اس price پہ جو یہ price range 1906 کا اس price range پہ خریدنا بہت ہی اچھے طریقے سے interested ہے خریدنے میں میں نے بھی اس میں buying کی ہے 1900 190 اسی label پہ میں نے اس کے آس پاس buying کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے buying کیا اور 68% جو traders ہیں انہیں بھی buying کی ہے quantity مطلب گھر لے کے گئے ہیں تو آپ چاہیں تو اگر 1911 پاس یہ کہیں بھی ملتا ہے تو buy کر سکتے ہیں چارٹ میں میں تھوڑا آپ کو دکھانا چاہتا بنا رہے ایک دو دن اور اگر آپ کو یہ 1900 سے 1840 کے آس پاس یہاں پہ کہیں پہ ملتا ہے تو آپ buying initiate کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا wait کرنا چاہتے ہیں تو 1840 1840 کے آس پاس کا wait کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا wait کریں 1440 کے آس پاس یا 1850 کے آس پاس تو آپ کو یہ 50 day move آس پاس یا پھر یہاں پہ سپورٹ پہ آپ کو نظر آئے گا اگر آپ تھوڑا سا یہاں سے initiate کر سکتے ہیں 1900 سے initiate کر سکتے ہیں دوسری بار آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 1840 کے آس پاس بائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے گرنے کی امید تو نہیں ہے پر اگر اس کے نیچے بھی آپ بائی کرنا چاہتے تو 1800 پہ بائی کر سکتے ہیں بلکل اگر آپ initiate کریں گے یہاں سے بائی کرنا چاہتے تو اب بلکل دھیرے اکمولیٹ کیجئے اگر آپ خوش اتتی گراب ملتا ہے انویسٹ منٹ کے ساب سے آپ کونٹ اٹھا سکتے ہیں یہ رہاں ہماری طرف سے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے ہمیں کمنٹ میں جرور لکھئے اور جو ڈیلیویز ہوں مارکٹ آور میں آپ کو کچھ انفرمیشن پروائی کر آتا ہوں جائے ہین جائے بھارت